نسو ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک اندام مرد وہ اپنے ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور میل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا سب ہی اس کو عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا عورتوں کے جزم سے لذت بھی لیتا رہا کئی بار وجدان کی ملازمت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کی لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چالا کہ اس کا موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا سب کی تلاشی لی جائے سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نصور اسوائی کی ڈر کی وجہ سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیدیں اسے ڈونڈ رہی ہیں سچے دل سے خدا کو فقارہ اور خدا کی درگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ ایندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا میری علاج رکھ لے اچانک باہر سے آواز آئی کہ نصور کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نصور نے نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصتی لی اور گر آ گیا نصور نے قدرت کا تکرشمہ دیکھ لیا تھا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کی کئی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نصور نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں اس کے بعد کبھی ہمام نہیں گیا نصور نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کر دیا جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بارٹ دیا اور شہر سے نکل کر کئی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اب خدا کی عبادت میں مشغول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بینس پر پڑی جو اس کے قریب گاس چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چروائے سے باگ کر یہاں آگئی ہے تب تک میں اس کی دیکھ بال کرتا ہوں جب تک اس کا مالک یہاں آنا جائے لہذا اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد بینس نے بچہ دیا اور نصور اس کا دودھ استعمال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجاتی کافلہ رستہ بھول کر ادھر آگیا جو سارے پیاس کی شدت سے نڈال تھے انہوں نے نصور سے پانی مانگا نصور نے سب کو دودھ پلایا اور سب کو سہراب کر دیا کافلے والوں نے نصور سے شہر جانے کا رستہ پوچھا نصور نے ان کو آسان اور نزدیکی رستہ دکھایا جانے سے پہلے تاجروں نے نصور کو بہت سارا مال دیا نصور نے ان پیسوں سے وہاں کونوں کھدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ آباد ہونے لگے امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نصور کو بڑی عزت اور احترام سے دیکھتے تھے افتہ نصور کی شہرات بادشاہ تک پہنچی بادشاہ جو اس شہزادی کے باپ تھے بادشاہ کے دل میں نصور سے ملنے کا بڑا اشتیاق پیدا ہو گیا انہوں نے نصور کو پیغام بجوایا کہ بادشاہ اس سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی فرما کا تشریف لے آئے جب نصور کو بادشاہ کا پیغام ملا انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا اور مادرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تجرب ہوا انہوں نے کہا اگر نصور نہیں آسکتے ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نصور کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی قدرت سے ملک الموت کو حکم ہوا بادشاہ کی روح قبض کر لے اس زمانے کی رسم و رواج کے مطابق بادشاہ کو نصور سے ملنے کی وجہ سے لوگوں نے نصور کو تخت پر بٹھایا نصور نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا اور اس شہزادی سے شادی کر لی ایک دن نصور تخت پر بیٹھا لوگوں کی داد ستانی کر رہے تھے ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کچھ سال پہلے ایک میری بیعث گم ہو گئی آپ کی عدالت سے اپنی بیعث کا طلب گار ہوں نصور نے کہا تمہاری بیعث میرے پاس ہے آج جو کچھ بھی میرے پاس ہیں وہ سب تمہاری بیعث کی وجہ سے ہیں نصور نے حکم دیا کہ اس کے سارے مال اور دولت کا عدہ حصہ بیعث کے مالک کو دیا جائے وہ شخص خدا کے حکم سے کہنے لگا اے نصور جان لو نہ میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانوار بیعث بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں تمہیں امدحان کرنے آئے تھے یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو وہ دونوں فرشتے نظروں سے غیب ہو گئے اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نصور کہتے ہیں اللہ پاک ہمیں بھی سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دا فرمائے آمین